بچوں کی بکرائید اونٹ بکرے مہنڈ سب دیکھو پر سلائے آئے 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 پھر قربانی کے دن آئے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علی کا یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابی کا یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علی کا یا نبی اللہ وعلا آلکہ واصحابی کا یا نور اللہ تو پیارے بچوں اور کٹس مدنی چینل کے ناظرین اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں ویلکم کرتے ہیں اور ہمارے پروگرام کا نام ہے بچوں کی بکرعی ماشاءاللہ آپ سب آج بڑے جوش میں لگ رہے ہیں اور جذبے میں لگ رہے ہیں دروش شریف بھی آپ نے جوش کے ساتھ پڑا اور نام بھی آپ نے جوش کے ساتھ بتایا تو کیا اسی جوش اور جذبے سے پروگرام کے آخر تک رہیں گے جی تو دیکھیں کٹس مدنی چینل کے ناظرین ہمارے ساتھ جو موجود بچے ہیں وہ پروگرام کے آخر تک اسی طرح جوش اور جذبے کے ساتھ جڑے رہیں گے تو آپ بھی ہمارے ساتھ پروگرام کے آخر تک اسی طرح جوش کے ساتھ جذبے کے ساتھ جڑے رہیے مکمل پروگرام دیکھئے کیونکہ ہم لا رہے ہیں آپ کے لئے بہت اچھے اچھے سیگمنٹ اور سیگمنٹ پہ کیا ہوگا میں آپ کو بتاتا ہوں ہمارا ایک سیگمنٹ ہوگا مویشی منڈی کی سیر کون سا سیگمنٹ ہوگا مویشی منڈی کی سیر بہت اچھی اچھی باتیں آپ کو سیکھنے کو بھی ملیں گی دینی باتیں بھی سیکھنے کو ملیں گی اور جانور بھی دکھائیں گے اسی طرح ہمارا ایک اور سیگمنٹ ہوگا اور وہ سیگمنٹ ایسا ہے جو بچوں کو بہت زیادہ پسند ہے بچوں کو کیا ہے وہ بہت زیادہ پسند اس کے اندر آپ کو سنائیں گے کہانی لیکن صرف کہانی نہیں سنائیں گے اس کے اندر اس سیگمنٹ میں یہ ہوگا کہ آپ کو کہانی سنانے کے ساتھ ساتھ اس میں سے ملنے والا ہمیں اسلامی اور دینی جو میسج ہوگا ہم وہ بھی حاصل کریں گے اور اس پر عمل کرنے کی نیت بھی کریں گے اسی طرح ایک اور سیگمنٹ ہوگا مقدس مقامات کون سا سیگمنٹ ہونے جا رہا ہے مقدس مقامات مقدس مقامات سیگمنٹ میں آپ کو جو مقدس مقام ہے جو سپیشل مقام ہے سپیشل پلیسیز ہیں ہمارے تو ان کی فضیلت کیا ہے ان کی شان کیا ہے اور ان کی ہسٹری کیا ہے ان کے بارے میں آپ کو بتائیں گے اسی طرح ایک اور سیگمنٹ ہوگا اس کا نام ہوگا بچوں ان سے بچوں کیا ہوگا بچوں ان سے بچوں جیسے کہ جانور آتا ہے گاڑی سے اترتا ہے تو جب جانور گاڑی سے اتر رہا ہوتا ہے تو اس کے قریب نہیں کھڑے ہونا چاہیے بلکہ دور رہنا چاہیے تو اس سے بچنا چاہیے اسی طرح ایک اور سیگمنٹ ہم شامل کرنے والے ہیں اور اس کا نام ہے جواب پر انام آپ سے سوالات ہوں گے آپ ان کے جب جوابات دیں گے اور جواب ہونا چاہیے بالکل درست خلط نہیں ہونا چاہیے جب آپ کا جواب درست ہوگا تو آپ کو ملے گا اس جواب پر ایک انام اس طرح کے بہت سارے سیگمنٹ ہیں جن کا میں نے آپ کو تعارف کرایا اور بہت سارے سیگمنٹ انشاءاللہ شامل کریں گے لیکن اپنا پروگرام شروع کرنے سے پہلے درود پاک کی ایک فضیلہ سن لیتے ہیں آقا نامدار مدینہ کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا کتنی مرتبہ ایک مرتبہ ون ٹائم جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر دس رحمتیں نازل فرماتا ہے سبحان اللہ تو کتنی بڑی فضیلت ہے کتنی بڑی شان ہے درود شریف ہم ایک بار پڑھ رہے ہیں اور رحمتیں کتنی نازل ہو رہی ہیں دس رحمتیں تو ایک مرتبہ محبت کے ساتھ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حدیعہ درود و سلام پیش کیجئے صلو علی الحبیب صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم جی تو درود شریف کی فضیلت سننے کے بعد اب انشاءاللہ عز و جل ہم سنیں گے تلاوت قرآن کریم اور پیارے بچوں تلاوت قرآن کریم کیسے سننا چاہیے باعدب ہو کر عدب کے ساتھ یوں ہاتھ بان کے نگاہیں جھکا کر باعدب ہو کر عدب کے ساتھ تلاوت قرآن کریم سننا چاہیے تو اب ہم شامل کرنے والے اپنا سیگمنٹ جس کا نام ہے قراء اونٹ بکرے مند سب دیکھو پر سلائے آئے 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 پھر قربانی کے دن آئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیلا فی قریش ایلا فیهم رحلتا الشداء والصیب فَلْيَعْبُدُوا رَبَّا لَلْبَيْنِ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوع وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفِ سَقَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ شَعَانَ اللَّهُ ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ تھے اشب بھائی اور ہمیں قرآن مجید پرخان حمید کی تلاوت سنا رہے تھے اللہ کریم ہمیں خوب خوب تلاوت قرآن مجید پڑھنے کی سننے کی اور قرآن مجید کا عدب اور احترام کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے آمین بجاہِ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اب بڑھتے ہیں اپنے نیکس سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے کلام اونٹ بکرے منڈے سب دیکھو پھر سلائے آئے 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 پھر قربانی کے دن آئے اے ختمے رسول مکی مدنی ختمے رسول مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نگی کوئی نگی نور مجھے سم تیرے سوا محبوب خدا کا کوئی نگی واللہ کوئی نگی اے ختمے رسول اے ختمے رسول او صاف تو سب نے پائے گئے پر حسن سرا پا کوئی نگی پر حسن سرا پا کوئی نگی پر حسن سرا پا کوئی نگی آدم سے جناب عیسیٰ تک آدم سے جناب عیسیٰ تک میرے سرکار کے جیسا کوئی نگی واللہ کوئی نگی اے ختمے رسول مک کی مدنی کونین میں تم سا کوئی نگی واللہ کوئی نگی اے ختمے رسول یہ شان تمہاری ہے آنکھا تم عرش بری پر پوگوچے گو یہ شان تمہاری ہے آنکھا تم عرش بری پر پوگوچے گو تم عرش بری پر پوگوچے گو کو زی شان نبی ہے سب لیکن زی شان نبی ہے سب لیکن پر میں راج کا دولا کوئی نگی واللہ کوئی نگی زی شان نبی ہے سب لیکن میں راج کا دولا کوئی نگی واللہ کوئی نگی ہے ختمے رسول مک کی مدنی کونین میں تم سا کوئی نگی واللہ کوئی نگی ہے نگی واللہ کوئی نگی ہے ختمے رسول ماشاء اللہ ماشاء اللہ ناتخواہ اسلامی بھائی ہمیں کلام سنا رہے تھے اللہ کریم ان کی آواز میں برکت عطا فرمائے اور ہم سب کو خوب خوب نات سننے کی توفیق عطا فرمائے آپ تشریف رکھئے اور اس کے ساتھ ہی ہم آپ کو لے کر جائیں گے ایک جگہ پر اور اس جگہ کا نام پتا ہے؟ اچھا کیا نام ہے اس جگہ کا؟ محبے شیمنڈی محبے شیمنڈی کیا حبیب اللہ صلاة والسلام علی کا نبی اللہ وعلی اعلی کا وصحابی کا نور اللہ پیارے پیارے بچوں اور کیڈز مدنی چینل کے ناظرین آج بھی ہم منڈی میں موجود ہیں اور آج ہم کرانچی کی سب سے بڑی مویشی منڈی سراب گوڑ میں موجود ہیں جی تو بیار بچوں کے منڈی رہنگ ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں انس بھائی تو چلیں آئے پوچھتے ہیں ان سے منڈی کی کیا صورت حالی اور یہ کہاں ہیں میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی تو انس بھائی کیسے ہیں آپ الحمدللہ رب العالمین علا کل حال انس بھائی منڈی کی کیا صورت حالی کچھ ہمیں اپ ڈیٹ کریں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ہمارا بہت جانور آگئے ہیں جیسے جیسے دن کریو آتے جا رہے ہیں لوگوں کی بھی تعداد بڑھتی جا رہی ہے اور جس سے پاری بھی بہت خوش ہے جی انس بھائی ایسا ہی ہے آپ بھی اپنی کوشش جادی رکھیں ہم بھی یہاں پر لوگوں سے سوال جواب کر رہے ہیں میں اونٹ منڈی میں موجود ہوں اور جو ہے اس وقت نیحال بھائی بھی منڈی میں موجود ہیں آئے ان سے بھی پوچھتے ہیں کہ وہ کدھر موجود ہیں السلام علیکم ورحمد اللہ وبرکاتہ نیحال بھائی السلام ورحمد اللہ وبرکاتہ کیسے آپ حمزہ بھائی میں تو الحمدللہ ٹھیک آپ سنیں آپ کیسے ہیں میں کرانچی کی منڈی اونٹ منڈی میں موجود ہوں اور یہاں پر ماشاءاللہ بہت ہی پیارے پیارے بہت ہی خوبصورت اونٹ موجود ہیں اور یہ بے شک اللہ پاک کی قدرت ہے اور یہاں پر بہت زیادہ اونٹ موجود ہے کافی دادات میں اونٹ موجود ہیں اور یہاں پر جو ہے خریدار اونٹ خرید بھی رہے ہیں اور جو بیچنے والے ہیں وہ بیچ بھی رہے ہیں اور جو ہے ان کی دیکھ بال بھی کر رہے ہیں اچھا نیال بھائی آپ بتائیں کہ آپ کہاں موجود ہیں اور آپ کے یہاں منڈی کی کیا صورتحال ہے ارے ماشاءاللہ آپ کراچی کی اونٹ منڈی میں موجود ہیں ایک بات میں آپ کو بتاؤں میں بھی کراچی کی اونٹ منڈی میں موجود ہوں اور آج ہم نے کچھ لوگوں سے رابطہ کرنے کی کوشش کیے کچھ لوگوں سے بات کیے بیچنے والوں سے بھی بات کیے خریدنے والوں سے بھی بات کیے کہ یہاں کے ریٹ کیسے ہیں کیا کھلاتے ہیں کیا پھلاتے ہیں اور کیسے کیر کرتے ہیں ان کی پیارے بچوں آنکرش مدنی چینل کے ناظرین میں آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے بڑے بڑے اور کتنے پیارے پیارے اونٹوں میرے پیچھے موجود ہیں ماشاءاللہ جی انشاءاللہ آپ سے آگے بھی باد ہوتی رہے گی اور میں آپ کو rapidement کرتا جاؤں گا میں آپ کو اب dragged 만들ل کے ناظرین میں آپ کو بھی update کرتا جاؤں گا پیارے پیارے بچوں آنکرش مدنی چینل کے ناظرین بڑھتے ہیں آگے اونٹ بکرے منڈے سب دیکھو پر سلائے آئے 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 پھر قربانی کے دن آئے پیارے بچوں انکرز منڈے جائیں گے ناظرین یہاں پہ ہم لوگوں سے ان کے تاثرات لیں گے اور ان سے پوچھیں گے کچھ انٹرسٹرنگ اور معلوماتی سوالات تو آئے چلتے ہیں جی تو پیارے بچوں انکرز منڈے جائیں گے ناظرین یہاں پہ ہمیں ایک آئی ملیں تو آئیے ان سے منڈے کے تاثرات اور کچھ سوالات کرتے ہیں آپ کا نام کی ہے ملک ابرار محمد عاصف بیٹا بے نام عبدالواحد ہے جی آپ کیسے ہیں ٹھیک ٹھاک اللہ تعالی کرم الحمدللہ میں ٹھیک ہوں آپ کیسے ہو الحمدللہ رب العالمین علا کل حال تو آپ سے کچھ سوالات کرنے کی اجازت ہے جی اجازت ہے آپ جی 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 میں جواب دینے کے لئے حاضر ہوں اچھا میرا پہلے سوال یہ ہے کہ بتائیے بکرہ عید تو اور کیا کہا جاتے ہیں عبدالعزہ بولتا قربانی کی عید ہے بکرہ عید کو قربانی والی عید بھی کہا جاتا ہے عیدالعزہ آپ کا جواب بالکل درست ہے اچھا میرا پہلے سوال یہ ہے بتائیے حضرت نو علیہ السلام کو اللہ پاک نے کون سی سواری بنانے کا حکم دیا تھا کشتی کشتی بنانے کا حکم دیا تھا شب شب کشتی کشتی جواب ایک بار پھر درست دے دیا ہے اچھا میرا پہلے سوال یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو علم کا دروازہ فرمایا حضرت علی حضرت علی حضرت مول علی مشکل کشب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کا جواب بالکل درست ہے جی تو میرا آپ سے نیکس QUESTION ڈیگیں کہ بتائیے کن نبی علیہ السلام کو differenceani نکل گئی تھی حضرت یونس علیہ السلام حضرت یونس علیہ السلام کو حضرت یونس علیہ السلام حضرت یونس علیہ السلام آپ کا جواب بالکل درست ہے اب میرا آپ سے نیکس پوشن گئے ہے ماہ دلحجہ کی کون سی تاریخ منعیں جاتی ہے مویشی منڈی کی سیر سے واپس آگئے ہیں اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مویشی منڈی کی سیر کے ساتھ ساتھ ہمیں بہت ساری دینی معلومات بھی حاصل ہوں گی دینی باتیں سیکھنے کو ملنگی تو ہم نے بہت ساری باتیں سیکھی ہیں لیکن اب اس کے ساتھ وقت ہوا ہے ایک اور سیگمنٹ کا اور اس میں ہم آپ کو سنائیں گے ایک کہانی کیا سنائیں گے ایک کہانی تو شروع کرتے ہیں اپنے سیگمنٹ جس کا نام ہے آؤ بچوں سنیں آئے 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 پھر قربانی کے دن آئے جی تو پیارے بچوں آج میں آپ کو کہانی میں بتاؤں گا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مکہ مکرمہ میں تشریف آوری کا واقعہ کیا آپ مکہ مکرمہ میں کیوں کر اور کیسے تشریف لائے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہاں جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ملک شام میں پیدائش ہوئی ملک شام کو کہتے ہیں سیریا کیا کہتے ہیں جب وہاں پیدائش ہوئی تو اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک حکم دیا تھا اللہ پاک نے حکم دیا کہ آپ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو اور ان کی امی جان حضرت بی بی حاضرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو لے کر مکہ مکرمہ لے کر چلے جائیں ان کو لے کر مکہ مکرمہ چلے جائیں ابھی جو مکہ مکرمہ ہے پہلے یعنی جب حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو وہاں پر لے کر گئے تو وہاں نہ تو کوئی آبادی تھی نہ پاپولیشن تھی اور نہ ہی وہاں پر کوئی پانی کا چشمہ تھا بالکل ویران سنسان جگہ ایسی جگہ تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ پاک کا حکم مانا اللہ کا حکم تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں تو انبیاء کرام اللہ پاک کا حکم مانتے ہیں ہمیں بھی حکم ماننا چاہیے اپنے پاک پروردگار کا اللہ رب العالمین کا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ پاک کا حکم مانا اور ان کو وہاں پر لے کر آ گئے اور وہاں پر لے جا کر آپ نے ان کو وہاں پر چھوڑا اور کچھ خجوریں اور پانی کا ایک باور ایک برطن میں پانی ان کو وہاں پر دے کر آپ جانے لگے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو اور ان کی امی جان کو چھوڑ کر جانے لگے تو بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ انہا نے سوال کیا کہ کیا آپ ہمیں یہاں اکیلہ چھوڑ کے جا رہے ہیں کیا یہ اللہ پاک کا حکم ہے تو آپ نے جواب دیا جی یہ اللہ پاک کا حکم ہے کیا جواب دیا جی یہ اللہ پاک کا حکم ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جواب سن کر بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کو اتمنان ہو گیا اور وہ ریلیکس ہو گئی کہ اللہ پاک کا حکم ہے تو اللہ پاک کا حکم ہے اللہ پاک اپنے بندے کے ساتھ برا نہیں فرماتا لہذا آپ کو اتمنان ہو گیا لیکن پیارے بچوں ابھی جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تھوڑی سی کھجورے دی تھی کیونکہ وہاں پہ تو کوئی آباد ہی نہیں تھی اور کچھ کھانے پینے کی چیزیں بھی نہیں تھی اور وہاں پہ تو پانی کا چشمہ بھی نہیں تھا اب کیا کرتے تو تھوڑی سی کھجورے دی تھی اور تھوڑا سا پانی دیا تھا اب تھوڑی سی کھجورے تھوڑا سا پانے کتنے دن چلتا ایک دن دو دن تین دن زیادہ سے زیادہ چند دن اس کے بعد ختم تو ہونا تھا نا یا نہیں ہونا تھا ختم ہونا تھا تو پانی بھی ختم ہو گیا کھجورے بھی ختم ہو گئی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے چھوٹے سے منے کتنے چھوٹے سے منے تھے بچے تھے ابھی تو جب پانی بھی ختم ہو گیا کھجورے بھی ختم ہو گئی تو آپ کو پیاس لگنے لگی آپ کی پیاس بڑھ گئی اور بہت پیاس لگنے کی وجہ سے آپ پریشان ہو گئے جب آپ پریشان ہوئے تو بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہاڑیوں کے گرد چکر لگایا آپ نے دوڑی پانی کے تلاش میں لیکن پانی آپ کو نہیں ملا تو اللہ پاک نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے سے وہاں پر زمزم کا چشمہ جاری فرما دیا تو آج جو ہم زمزم کا پانی پیتے ہیں تو یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی برکتوں کا پانی ہے ان کے ذریعے سے یہ پانی کا چشمہ جاری ہوا ہے اور یہ جو زمزم کا پانی تھا یہ ایسا پانی تھا اس کی قولیٹی ایسی تھی کہ یہ پیاس بھی بجھاتا تھا اور بھوک بھی ختم کر دیتا تھا یعنی دودھ کی جو قولیٹیز ہوتی ہیں دودھ کے اندر جو وائٹیمنز ہوتے ہیں تو وہ وائٹیمنز وہ قولیٹیز زمزم کے پانی میں تھی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے یہ پانی پیا تو آپ کو اتمنان ہو گیا آپ کی پیاس بھی بجھ گئی اور آپ کی بھوک بھی ختم ہو گئی وقت گزرتا گیا وقت آگے بڑھتا گیا ٹائم آگے بڑھتا گیا اور ہوا کچھ یوں کہ وہاں پر اس جگہ کے قریب سے جہاں پر حضرت بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ نہ اسٹیک کیا ہوا تھا آپ نے تو وہاں سے ایک جرہم نامی قبیلے کا کافلے کا گزر ہوا تو انہوں نے دیکھا کہ ایک پرندہ اڑھا ہے تو وہ بڑے حران ہوئے انہوں نے کہا یہاں پہ تو کوئی آبادی بھی نہیں ہے ویران جگہ ہے سنسان جگہ ہے یہاں پہ پرندہ اڑھا ہے کیونکہ پرندہ جہاں اڑتا ہے تو وہاں پہ کہیں نہ کہیں پانی کا چشمہ ضرور ہوتا ہے تو انہوں نے کہا اگر یہاں کئی پانی کا چشمہ نہیں ہوتا تو پرندہ بھی نہیں ہوتا یقیناً یہاں کہیں پانی کا چشمہ نکل آیا ہے تو انہوں نے اس کو تلاش کرنا شروع کر دیا اس کو ڈھونڈنا شروع کر دیا اس کو ڈھونڈے ڈھونڈے وہ زمزم کے چشمے کے پاس پہنچ گئے اور ان کو زمزم کا چشمہ مل گیا تو انہوں نے حضرت بی بی حجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ریکویسٹ کی کہ آپ ہمیں اس جگہ میں مکہ مکرمہ میں سٹیک کرنے کی اور یہاں پر گھر وغیرہ بنانے کی پرمیشن دے دیں اجازت دے دیں آپ نے ان کو اجازت دے دی اور اس طرح سے مکہ مکرمہ آباد ہو گیا تو پیارے بچوں اس کہانی سے جہاں ہمیں یہ بات پتا چلی کہ مکہ مکرمہ کے آباد ہونے کی ہسٹری کیا ہے تو وہیں یہ پتا چلا کہ عظیم لوگوں کی عظیم قربانیاں ہوتی ہیں بڑے لوگوں کی بڑی قربانیاں ہوتی ہیں کیسی قربانیاں ہوتی ہیں؟ بڑی قربانیاں ہوتی ہیں تو آپ دیکھیں نا حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ پاک کے حکم پر اپنے بچے کو اور ان کی امی جان کو بلکل ویران جگہ میں سنسان جگہ میں جہاں آبادی بھی نہیں تھی وہاں پر چھوڑ کر آ گئے اور حضرت بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی تکلیف پر صبر کیا اور اللہ پر بھروسہ کیا تو دیکھیں جب بندہ اللہ پاک کے حکم کی فرما برداری کرتا ہے اور تکلیف پر صبر کرتا ہے اور اللہ پاک پر بھروسہ کرتا ہے نا تو اللہ پاک اس کو اکیلا نہیں چھوڑتا ہے ہر مشکل کے بعد آسانی ضرور آتی ہے تو پھر دیکھا آپ نے کہ وہ وہاں پر اکیلے تھے لیکن اللہ پاک نے ان کو پانی کا چشمہ بھی دیا اور مکہ مکرمہ بھی آباد ہو گیا تو نیت کر لیجئے انشاءاللہ کوئی مصیبت آئی تو صبر بھی کیا کریں گے جی تو پیارے بچوں اور کٹس مدنی چینل کے ناظرین ہم واپس آگئے ہیں اپنے سیگمنٹ سے جس کا نام تھا بچوں ان سے بچوں تو جو باتیں ہمیں بتائی گئی ہیں جو احتیاطیں ہمیں بتائی گئی ہیں ہم نے ان کو فالو کرنا ہے اور ان سے بچنا ہے اور اب بڑھتے ہیں ہم نیکس سیگمنٹ کی طرف جس میں ہماری ایک ٹیم ہے وہ جائے گی ایک ایسی جگہ پر اور وہ دیکھے گی ایسے لوگوں کو کہ جو کسی جانور کو تنگ کر رہے ہوں گے یا کسی جانور کو تقریف پہنچا رہے ہوں گے یا پھر ہو سکتا ہے کہ وہ جانور کے گلے کی رسی کھہش رہے ہوں گے تو ابھی آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ سلے گا کہ آج ہماری ٹیم کہاں گئی ہے اور کیسے بچوں کے پاس کیسے لوگوں کے پاس گئی ہے اور وہاں پر جا کر وہ ہماری جو ٹیم ہے وہ پتہ کیا کرے گی وہ ان کو سمجھائے گی اور یہ فرضی خاکہ ہے تو لہٰذا اب ہم بڑھتے ہیں اس سیگمنٹ کے جانب جس کا نام ہے چلو ان کو سمجھائیں اونٹ بکرے منڈے سب دیکھو پھر سلائے آئے 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 پھر قربانی کے دن آئے رمضان عرفان اور ہنزلا یہ تینوں اچھے بچے ہیں اور اس بقرائی پر یہ تینوں ایک مشن پر نکلے ہیں اور ان کا مشن بچوں کو یہ بتانا ہے کہ قربانی کے جانبوں کا خیال کیسے رکھنا ہے رمضان ایک بہت ہی اچھا بچہ ہے اسے علم دین سیکھنا اور نیکی کی دعوت دینا بہت اچھا لگتا ہے یہ اکثر اپنے دوستوں کو اچھی اچھی باتیں سکھاتا رہتا ہے میراج بھی یہ حدیث باغ میں ہے کہ قربانی کرنے والے کو قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے ایک نیکی ملتی ہے سبحان اللہ یہ تو بہت ہی زیادہ ہے میراج بھی یہ تو صرف ایک فضیلت ہے یہ ہے ہنزلا اس مشن میں اپنی ٹیم کے سب سے ایکسائٹڈ میمبر ہیں اور جانوروں کی مدد کے لیے بہت پرجوش ہیں سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو آلیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہو آج کوئی کام ہے کیا کیسے کام جانوروں کی ہلپ کرنا بلال ابھی تو نہیں ہے آگے دیکھتے ہیں اور یہ ہے عرفان انہیں جہاں بھی کوئی قربانی کا جانور مشکل بے نظر آتا ہے یہ سب سے پہلے اپنی ٹیم کو اس بات کی خبر کرتے ہیں اسلام علیکم دوستو و علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہو رمضان بھائی ہماری چال کرنے چھوڑ گئے جانوروں کی پریشان لگ رہا ہے آپ چلیں میرے ساتھ مسلک یہ عرفان بھائی اور یہ آپ میرے ساتھ چلیں تو جنہیں زمان گر پر جھوڑ دیں اور پھر جلتے ہیں آئے 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 پھر قربانی کے دن آئے دیکھو ان کو ہتا کلیف رمضان بھائی یہ ہی ہے وہ جانور اس جانور کی رسی کتنے چھوٹی ہے بچارہ نہیں صحیح سے کھڑا ہو پا رہا ہے وہ نہیں بیٹ پا رہا ہے جی ہاں آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں ہمیں ان سے بات کرنی چاہیے بچوں کی بکرائید بچوں کی بکرائید بچوں کی بکرائید جی فرمائیے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ جی آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے جانور کی رسی کتنے چھوٹی بندی ہے یہ نہ تو صحیح سے کھڑا ہو پا رہا ہے اور نہ کہ یہ صحیح سے بیٹ پا رہا ہے آئے 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 پھر قربانی کے دن آئے جو ان کو ہتاکہ ارے ہاں آپ صحیح کہہ رہے ہیں اس طرح تو یہ بچارہ بیٹ بھی نہیں پائے گا میں ابھی بابا سے کہہ کر اس کی رسی بڑی کرا لیتا ہوں جزاک اللہ خیرہ اور اس طرح رمضان عرفان اور حمزلہ نے اپنے مشن کے مطابق ایک اور جانور کی پریشانی کو ختم کر دیا اور ہمیں سکھایا کہ ہمیں جانوروں کی رسی اس طرح بہننی چاہیے کہ وہ آرام سے بیٹ سکے یا کھڑا ہو سکے ہمارا پیارا دین اسلام بھی ہمیں جانوروں کے ساتھ اچھا سروب کرنے کی تعلیم دیتا ہے جیسا کہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں رشاد فرمایا ان بھی زبان جانوروں کے بارے میں اللہ پاک سے ڈھرو جی تو پیارے بچوں اور کٹس مدنی چینل کے ناظرین آپ نے دیکھا کہ ہمیں کون سی باتوں سے بچنا چاہیے کن کن چیزوں سے بچتے ہوئے اپنے جانوروں کا خیال رکھنا چاہیے اس کے ساتھ ہی ہم بڑھتے ہیں اپنے نیکس سیگمنٹ کے جانب اور جس کے اندر ہوگی آپ کی ایکٹیویٹی لیکن وہ زبان سے نہیں ہوگی آپ کی آواز نہیں آئے گی اس میں اس میں ہوگی اشاروں سے کیسے ہوگی ایکٹیویٹی اشاروں سے آپ کے سامنے ایک پرچی آئے گی اور وہ پرچی ایک بچہ اس میں سے پرچی میں سے دیکھے گا کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے وہ اشارے کرے گا اور باقی کیا ہوگا وہ آپ کو ابھی بتائیں گے اور بڑھتے ہیں سیگمنٹ کے جانب جس کا نام ہے اشاروں سے پہچانے جی تو پیارے بچوں اس میں ہوگا یہ کہ ایک ٹیم ہے میرے سیدھی جانب اس کا نام ہے ٹیم اے کیا نام ہے ٹیم اے اور ایک ٹیم ہے میرے دل کی جانب جس کا نام ہوگا ٹیم بی کیا نام ہوگا ٹیم بی ٹیم اے سے ایک بچہ آئے گا اور وہ یہاں پر ہمارے پاس باول موجود ہیں اور اس کے اندر ہیں موجود پرچیاں اس میں سے ایک پرچی نکالنی ہے پرچی سیلیٹ کرنی ہے اور پڑھنا ہے کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے لیکن بتانا نہیں ہے جو ٹیم اے سے بچہ آئے گا وہ ٹیم بی والوں کو اشارے کر کے دکھائیں گے اور آپ نے اس کو پہچاننا ہے کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں اچھا مائک ہے آپ کے پاس جو اشارہ پہچان لیں کوشش کریں کہ وہ مائک کنورٹ کر دیں دوسرے کی طرف دوسرا جواب دے دیں تیسرے جواب دے دیں آپ سب نے کوشش کرنی ہے کہ اشاروں کو پہچاننا ہے دو اشارے آپ نے پہچان لیں اور دو اشارے آپ نے پہچان لیں جو صحیح اشارہ پہچان لے گا دونوں اشارہ پہچان لے گا وہ ٹیم جیت جائے گی تو اب آپ ہاریں گے تو نہیں کس نے جیتنا ہے ٹیم اے نے جیتنا ہے ٹیم بی نے جیتنا ہے ٹیم بی کس نے جیتنا ہے ٹیم بی اچھا دونوں چاہ رہے ہیں کہ ٹیم بی والے چاہ رہے ہیں ہم جیتے ہیں اور ٹیم اے والے چاہ رہے ہیں ہم جیتے ہیں تو یہ بتائیے کہ ٹیم اے سے کون آ رہا ہے ایک دو تین چار پانچ سارے کے سارے امیدوار ہیں چلے آپ آجائیے آپ آجائیے اور آپ نے نکالنی ایک پرچی اور پرچی نکالنے کے ساتھ آپ نے بتانا ہے اپنا نام پہلے بتائیے نام کیا ہے آپ کا میرا نام محمد انس رضا قادری ہے محمد؟ انس رضا قادری ماشاءاللہ انس بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ایک پرچی بھی انہوں نے سیلٹ کر لی ہے تو آپ نے پڑھ لی ہے پرچی نہیں پڑھ لی ہے پڑھ لیجیے کیا لکھا ہوا ہے اس میں سمجھ میں آ گیا بالکل آ گیا مجھے بھی دکھا دیں کیا لکھا ہوا ہے لیکن میں دیکھنوں اور آپ کونسی ٹیم سے ہیں ٹیم؟ اے سے ہیں آپ ادھر آجائیے جی آپ نے اشارے کرنا ہے موہ سے نہیں بتانا یس اوکے سٹارٹ کیجیے کوئی ایسا اشارہ کر رہے ہیں یہ پہچانے کیا کہنا چاہ رہے ہیں جی ان کو مائک دیجیے کیا سمجھ رہا آئے ناماز پڑھے آئے ناماز پڑھے آئے ناماز پڑھے یہ بھی نہیں ہے ناماز تو سمجھ گئے لیکن پورا سمجھ نہ ہے انہوں نے یوں اشارہ کیا اور یوں بھی کیا ہے پہچانگا ہے کیا کہہ رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں آؤ ملکر ناماز پڑھے ہینڈ دوں تھوڑا سا ہینڈ دوں آپ کو ہینڈ دوں تھوڑا سا دیکھیں بھئی ہینڈ یہ ہے کہ بچے اچھے بھی ہوتے ہیں اور پورے بھی ہوتے ہیں اچھے بچے اچھے کام کرتے ہیں اور گندے بچے بھرے بچے بھرے کام کرتے ہیں تو ہمیں بنا نہیں اچھا بچہ بننا ہے تو اس میں ایسا کچھ آئے گا اب آپ اشارہ کر کے دکھائیں ہم ٹھیک ہے ہم جی اچھے بچے نماز پڑھتے ہیں اچھے بچے نماز پڑھتے ہیں جی انہوں نے جواب کیا درست ہے آپ کا جواب درست ہے سبحان اللہ ماشا اللہ کشش کی لگے رہے ہیں نس بھائی بھی اشارے کرتے رہے ہیں اور اب باری ہے ٹیم بی کی طرف سے ایک بچے کے آنے کی آپ تشریف رکھیں آپ بیٹھی ہیں آمین ٹیم بی کی طرف سے کون آرہا ہے ٹیم بی سے چلیں آپ جائیے آجائیے اور آپ نے ایک پرچی اٹھانی ہے اور دیکھنا ہے کہ آپ کی پرچی میں کیا ہے چھپا کے دیکھیں گے آپ اور سمجھیں گے نہیں سمجھ میں آیا تو بتا دیجئے میں بتا دیتا ہوں سمجھ گیا ہے مجھے دے رہے ہیں کیا ہے سمجھ گیا ہے میں گائیڈ کر دو سمجھا دوں اچھا چلیں آجائیے حمزہ بھائی آئیے اور آپ نے ان کے سامنے اشارے کرنے دیکھتے ہیں کتنی جلدی پہنچتے ہیں یہ جی کیا اشارے کر رہے ہیں پھر آپ چلتے ہوئے کسی کو ماننا نہیں چاہیے چلتے ہوئے کسی کو ماننا نہیں چاہیے جواب درست ہے نہیں ان کو دے دے مائک جلدی جانوروں کو تنگ نہیں کرنا چاہیے جانوروں کو تنگ نہیں کرنا چاہیے کیا ان کا جواب درست ہے درست ہے یعنی تقریباً درست ہے یا مکمل درست ہے درست مان لیتے ہیں چلیں جی آپ کا جواب درست مان لیا جاتا ہے سبحان اللہ اور ہمارے پاس تھا جانوروں کو تنگ مت کریں ٹھیک ہے جی ماشاءاللہ آپ کا جواب درست ہے ٹھیک ہے ہمزا بھائی جزاکاللہ خیر آپ تشریف رکھیے ٹیم بی نے بھی اشارہ پہچانا ٹیم اے نے بھی اشارہ پہچان لیا ہے اب دوبارہ بلائیں گے ٹیم اے سے جی کون آئے گا اب آپ آجائیے آپ آجائیے اور ماشاءاللہ آپ نے تراد دھی کی تھی ایک پرچی نکال لیجئے جی کیا لکھا ہے آپ کی پرچی میں پہچان گئے بلکل پہچان گئے سمجھا دیں گے ٹھیک ہے آپ دیکھتے ہیں کہ ٹیم بھی والے پہچانتے ہیں یعنی پہچانتے ہیں ادھر آجائیے اور اشارہ کیجئے ٹھیک ہے یہ اشارہ کر رہے ہیں کیا کٹ رہے ہیں اچھا اور اچھا جی کوئی پہچا اشارہ کرتے ہیں قربانی عبادت ہے قربانی عبادت ہے ماشاءاللہ فوراں پہنچ گئے جی اور یہ اشارہ کر رہے تھے کچھ کاٹ رہے تھے یعنی قربانی اور نماز کی طرح دعا کی طرح اشارہ کر کے بتا رہے تھے جس سے وہ پہنچ گئے ہیں کیا نام ہے آپ کا زیان ماشاءاللہ زیان پہنچ گئے ہیں یعنی ٹیم بی کا جواب بالکل درست ہے ماشاءاللہ تشریف رکھی ہے اب آئیں گے ٹیم بی سے ایک اور مدنی منے چلے آپ ہی آجائیے زیان یہ آرہے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ کون سی پرچی سیلیٹ کرتے ہیں اور اس پرچی میں کون سا اشارہ ہے اور پوچھا جائے گا ٹیم اے سے ٹھیک ہے پہچان گئے کیا ہے اوکے ٹھیک ہے جی ماشاءاللہ پرچی مجھے دے دیجئے آپ ادھر آجائیے ٹیم بی سے ہیں اور اشارہ پہچاننا ہے آپ نے بقابلہ بڑا سخت ہے بھائی دیکھیں انہوں نے دونوں اشارہ پہچان لیے آپ کا دیکھتے ہیں کہ آپ یہ پہچانتے ہیں یا نہیں چلیں جلدی سے اشارہ کیجئے کچھ یوں کر رہے ہیں اور یوں بھی کر رہے ہیں مائک دیجئے یہ پہچان پہنچے ہیں ٹھیک ہے جی کیا کہہ رہے ہیں سب کو سلام کریں سب کو سلام کریں کیا جواب درست ہے نہیں وہ پہچاننا ہے سب کو سلام ہے سب کو سلام ہے صحیح ہے قریب قریب ہے بہت قریب قریب ہے یہ سمجھے گیٹ پر آگئے ہیں تالہ بھی کھول لیا ہے آپ نے تالہ لوگ ہٹا کے اور اندر جانا ہے کنڈی کھول کے وہ پہنچ گیا ہے بہی دیکھتے ہیں کہ کیا کریں گھر کے اندر داخل ہو تو سلام کرنا چاہیے نہیں گھر نہیں وہ تو میں نے ویس ہی بتایا تھا یہ آپ دونوں نے جو کہا ہے وہ تقریباً صحیح ہے ایک چیز کہنے چاہیے شود آتا ہے اس میں شود اب میں نے ہنٹ ایسا دیا ہے انگلیش والا پوسیبل ہے کہ آپ پہنچ جائیں نہیں شود آتا ہے ہم ہاں ہاں سب کو دوبارہ کر کے دکھائیں شارہ ٹھیک ہے سب کو سلام کیا کریں سب کو سلام کیا کریں قریب قریب ہیں چاہیے آتا ہے اس نے چاہیے چاہیے بھی آئے گا چلے اب کون بتا آئے گا سب کو سلام کرنا چاہیے سب کو سلام کرنا چاہیے درست جواب دے رہے ہیں درست جواب دے رہے ہیں سبحان اللہ ماشاء اللہ آپ کا جواب بالکل درست ہے اس میں ٹیم اے سے بھی اشاروں کی پہچان کروائی گئی اور ٹیم بی سے بھی اشاروں کی پہچان کروائی گئی اور دونوں ٹیموں نے اشاروں کو آسانی کے ساتھ کچھ مشکل کے ساتھ مکس کر کے اشاروں کو پہچان لیا اب ہمیں آپ کے ساتھ کرنی ہے ایک ایکٹیویٹی کیا کرنی ہے ایکٹیویٹی اس میں کرنا یہ ہوگا کہ آپ نے اسپیٹ دکھانی ہے کیا دکھانی ہے ہاں وقت کم ہوگا اور ہم یہ دیکھیں گے کہ اسپیٹ سے کون کام کر سکتا ہے اور وہ ایکٹیویٹی کون زیادہ اسپیٹ سے کر سکتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسپیٹ تو ہوگی اس کے ساتھ ساتھ کیر بھی کرنی ہے اپنی پریشان نہیں کرنا آپ کے ساتھ جو جانور ہوگا اس کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے آپ کے ساتھ جو آپ کے بھائی ہوں گے دوست ہوں گے ان کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے تو سپیٹ کے ساتھ اور کیر کے ساتھ وہ ایکٹیویٹی کرنی ہے اسی لیے اس ایکٹیویٹی کا نام ہے سپیٹ بھی اور کیر بھی کیا نام ہے سپیٹ بھی اور کیر بھی تو کٹس مدنی چینل کے ناظرین ہم موجود ہیں سیگمنٹ سپیٹ بھی اور کیر بھی میں اور یہاں پر ہمارے پاس موجود ہیں ایک دو تین چار بکرے اور یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں ہر بکرے کے ساتھ ہمارے ٹیم کے کچھ بچے اور ان کا کام یہ ہوگا کہ یہ سپیٹ بھی دکھائیں گے اور کیر بھی دکھائیں گے کس طریقے سے وہ اس طرح کہ ہمارے پاس کچھ چابیاں موجود ہیں اور مجھے بھی نہیں پتا کہ اس میں سے کون سی چابی ان بکروں کے جو زنجیریں ان میں سے جو تالے لگی ہوئے ہیں کس تالے کی ہے اور یہ بچوں کو بھی نہیں پتا آپ نے آنا ہے چاوی نکالنی ہے لیکن یہ کام پھرتی سے ہوگا جا کر تالہ کھولنا ہے اگر تالہ نہیں کھلتا وہ چاوی نہیں لگتی آپ نے واپس دوبارہ آنا ہے چاوی یہاں ڈال کر دوسری چاوی نکالنی ہے آپ دوبارہ چاوی اس لئے ڈالیں گے تاکہ اگر وہ آپ کے بکرے کے لوکی چاوی نہیں ہوئی تو دوسرے بچے کے بکرے کے لوکی ہو سکتی ہے تو وہ اس کے کام آئے گی تو اس طریقے سے آپ نے پھرتی سے کام کرنا ہے سپیٹ دکھانی ہے لیکن سپیٹ کے ساتھ ہمارے سیگمنٹ کا نام تھا کیئر بھی ہمارے سیگمنٹ کا نام ہے کیئر بھی تو آپ نے کیئر بھی کرنی ہے آپ کے بکرے کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے اس کو ایزہ نہیں پہنچنی چاہیے اور آپ نے آپس میں بھی کسی کو ایزہ اور کسی کو تکلیف نہیں دینی ہے جب آپ تعلیٰ کھول لیں گے بکرے کو چھوڑ دیں گے تو آ کر بتا دیں گے کہ آپ فرسٹ ہیں کون سیکنڈ ہے کون تھرڈ ہے کون پورت ہے اور پھر یہ آپ کے لئے گفٹ رکھے ہوئے ہیں آپ کو تحائی بھی دے دیے جائیں گے تو اسی کے ساتھ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب جی چابیاں اٹھا لی ہیں اور چاروں چلے گئے ہیں اپنے اپنے بکروں کی جانے یہ کیا بھائی جو پہلا بکرہ تھا انس کا وہ تعلیٰ بھی کھول چکے ہیں اور بکرہ زنجیر بھی نکال دے دوسرا بھی تعلیٰ کھول گیا ہے اور کیسے کھولا بھئی دکھائیے تعلیٰ دکھائیے یہاں واقعی کھول دیا آپ نے بھی کھول دیا ہے انہوں نے بھی کھول دیا ہے لیکن لازٹ ٹو بکرے رہ گئے ہیں اور دونوں بکرے وائٹ ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں دونوں بکرے وائٹ ہیں لیکن ایک بکرے کے جو گردن ہے اس کا جو سر ہے وہ ہلکہ ہلکہ براؤن ہے بہت پیارا سا لگ رہا ہے اور اس کا بھی لوگ ما شا اللہ کھول چکے ہیں لیکن ایک بکرہ رہ گیا اس کو بھی کھول دیا ہے تو ما شا اللہ بہت سپیڈ سے کام کیا آپ دیکھ سکتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین اور بہت پھرتی سے کام کی اور کیر کے ساتھ کام کی ایکٹیویٹی کی ہے اسی وجہ سے اب ہم ان کو دیں گے گفت لیکن یہ بتائیے آپ میں سے فرش کون آیا تھا پہلے کس نے کھول آیا اس نے کھول آیا اور سیکنڈ نمبر میں آپ نے اور فورت آپ تھے اور تھرڈ آپ تھے ماشاء اللہ آپ دونوں ادھر آ جائیے ادھر تشریف لے آئیے آپ سب کو دیے جائیں گے گفت اچھا تو کٹس مدنی چینل کے ناظرین یہ ایکٹیویٹی کرانے کا ہمارا مقصد ہار جیت نہیں ہے بلکہ ایکٹیویٹی کرانے کا ہمارا مقصد ایکسرسائز کرانا اور برزش کرانا اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں بہت کچھ سیکھنا بھی ہے اور اس کا مقصد یہ تھا کہ ہمیں پتہ چلے کہ ہمیں سپیٹ کے ساتھ کام کرنا ہے پرتی کے ساتھ کام کرنا ہے چستی کے ساتھ کام کرنا ہے سستی کے ساتھ کام نہیں کرنا سست نہیں بلکہ چست بننا ہے اور اس کے ساتھ ایک اور بات یہ بھی سیکھنی ہے کہ ہمیں جب بھی جانوروں کے پاس جانا ہے تو اس طریقے سے جانا ہے کہ ہمیں ان کو تکلیف نہیں پہنچانی چارہ ڈالنے کیلئے جاتے ہیں جانور کو ایک جگہ سے کھول کے دوسری جگہ باننے کیلئے جاتے ہیں گھومانے کیلئے لے کے جانا ہوتا ہے نہلانے کیلئے اس کے پاس جاتے ہیں تو اس میں جانور کو تکلیف نہیں دینی ہے اور اس طریقے سے جانا ہے جانور کے پاس کہ ہمیں بھی تکلیف نہ ہو کہیں ایسا نہ ہو اس طریقے سے چلے گئے کہ جانور نے ٹکر مار دی یا جانور کو آپ نے غصہ دلا دیا اس نے آپ کو لاز مار دی تو اپنی بھی کیر کرنی ہے جانور کی بھی کیر کرنی ہے اپنے کو بھی سیف رکھنا ہے جانور کو بھی سیف رکھنا ہے کیونکہ جس طرح مسلمانوں کے آپس میں حقوق ہیں ہمارے حقوق ہیں ہمیں اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو تکلیف نہیں پہنچانی چاہیے اسی طرح جانوروں کے بھی حقوق ہیں انہیں بھی تکلیف نہیں پہنچانی چاہیے تو ہمیں پتا چلا کام سپیٹ سے کرنا ہے کام پھرتی سے کرنا ہے اور اس کے ساتھ اپنی بھی کیر کرنی ہے جانور کا بھی خیال رکھنا ہے اسی کے ساتھ بڑھتے ہیں اپنے نیکس سیڈمنٹ کی جانب جس میں دعوت اسلامی کے جو عراقینیں شورا ہیں ان میں سے ایک رکنے شورا ہماری تربیت کر رہے ہوں گے وہ ہمیں بتا رہے ہوں گے ہمیں سمجھا رہے ہوں گے کیونکہ جو عراقینیں شورا ہیں وہ ہمارے بڑے ہیں وہ ہمارے بڑے ہیں وہ ہمیں سمجھاتے ہیں وہ ہمیں اچھے اچھی باتیں بتاتے ہیں ہماری تربیت کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ آج وہ ہمیں کس بارے میں بتا رہے ہیں اور کیا چیز سمجھا رہے ہیں چلتے ہیں سیگمنٹ کے جانب جس کا نام ہے بڑوں کا پیغام اونٹ بکرے منڈے سب دیکھو پھر سلائے آئے 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 پھر قربانی کے دن آئے صلو علی الحبیب صل اللہ علی محمد یارے بیارے بچوں وہ حدیث پاک میں ہے ایک بہت گناہگار شخص تھا مکوئی کے پاس سے گزرا اس نے دیکھا کہ ایک کتہ یہ گیلی مٹی چاٹ رہا ہے اس کے باہر نکلی ہوئی زبان دیکھ کر اس شخص کو اندازہ ہوا کہ یہ کتہ تو بہت پیاسا ہے چنانچہ اس نے اپنا موزہ اتارا موزے کے پانی سے بھرا اور کتے کو پانی پلا دیا اللہ کریم کو اس کی نیکی پسند آگئی اور اس کی بخشش ہو گئی بقرید کے دن ہے ہر طرف جانوروں کی ایک گویا منڈیا لگی ہوئی ہیں گھر ہو محلہ ہو اور جناب شہر قصبے ہر جگہ جانوروں کی قربانی کا سلسلہ ہے اور لوگ اپنے اپنے جانور لارہے ہیں آپ کے گھر میں بھی جانور آئے ہوں گے اور بعد اوقات شوق ہوتا ہے بچوں کو کہ ہم اپنے جانوروں کو لے کر جو ہے وہ باہر نکلیں اب جناب کیا ہو گیا یہ بکرا تو چلی نہیں دا اب کسی نے مشورہ دیا کہ اس کا کان موڑو تو یہ چلے گا کسی نے کہا کہ اس کی دم کھیچو یہ چلے گا کسی نے تو ڈنڈا دے دیا آتمے کہ اس کو ڈنڈا مارو دے چلے گا آپ نے ایسا نہیں کرنا جانوروں پر رحم کیجئے جانوروں سے پیار کیجئے ایک حدیث میں ہے کہ بکری سے مٹی جھاڑو کہ یہ جنتی جانور ہے تو آپ کے گھر میں اگر جانور آیا ہے یا محلے میں جانور ہیں تو ان کی خدمت کریں لیکن یہ بھی اس صورت میں کہ جبکہ آپ کے گھر والے آپ کے ساتھ ہوں چھوٹے چھوٹے بچے جانوروں کے قریب نہ جائیں کیونکہ ظاہر یہ جانور ہیں یہ تکلیف بھی پہنچا سکتے ہیں یہ زخمی بھی کر سکتے ہیں اور کبھی بھی کوئی ایسا موقع ہو تو جانوروں پر ظلم کرنے سے بچیں اللہ پاک ہمیں قربانی کے جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی توفیق عطا فرم جی تو پیارے بچوں اور کٹس مدنی چینل کے ناظرین اب ہم بڑھتے ہیں اپنے نیکس سیگمنٹ کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے اونٹ بکرے منڈ سب دیکھو پر سلائے آئے 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 پھر قربانی کے دن آئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام ہے محمد نحاد عزت تاری اور آج کے اس سیگمنٹ مقدس مقامات میں آپ کو شاملید کہتا ہوں مربا کہتا ہوں ویلگم کہتا ہوں پیارے بچوں آج میں آپ کو منع شریف کے بارے میں بتانے والا ہوں حج اسلام کی ایک عظیم عبادت ہے جس کی ادائی کے لیے لاکھوں لوگ ذلہجہ کے مہینے میں مکہ مکرمہ جاتے ہیں بیارے بچوں لکاتار پانچ دنوں کی یہ عبادت منع شریف کے میدان سے شروع ہوتی ہے اور سارے آجی اس عبادت کے آغاز میں منع شریف کی طرف چل پڑتے ہیں منع مکہ مکرمہ میں مسجد حرام سے پانچ کلومیٹر دور وہ علاقہ ہے جہاں حج کرنے والے لوگ یعنی حاجی ٹہڑتے ہیں اور یہ منع حرم شریف کی عدود میں شامل ہے ذلہجہ کی آٹھویں داری کی رات بعد نماز شاہ ہر طرف دھون پڑ جاتی ہے سب کو ایک ہی دن ہوتی ہے کہ بس منع چلو حاجی اپنی ضروریات کا سامان مثلا تسبیح مسلح گلے میں لٹکانے والی پانی کی بوتل اور ضروریات کی دوائیں وغیرہ لے کر منع شریف کی طرف چل پڑتے ہیں کچھ گاڑیوں میں تو کچھ پیدل ہی منع شریف جاتے ہیں اور ذکر و درود کا برد زبانوں پر جاری ہوتا ہے اس عظیم عبادت کے کیا ہی کہنا ہے کہ اللہ پاک کی رحمت خوب برس رہی ہوتی ہے اور منع مزدلفہ اور عرفات وغیرہ کا پیدل سفر کرنے والے کو مکہ شریف واپس پلٹنے تک ہر قدم پر سات کروڑنے کیا ملتی ہیں پھر جب سفر کمپلیٹ ہونے لگتا ہے اور منع شریف نظر آتا ہے تو علم لکھنے والے حاجی درود پاک پڑھ کر دعا پڑھتے ہیں جس کا ترجمہ یہ ہے اے اللہ پاک یہ منع ہے مجھ پر وہ احسان فرما جو تُو نے اپنے اولیاء پر فرمایا اس کے بعد جب حاجی منع شریف کی حسین وادی میں داخل ہوتے ہیں تو ایک خوبصورت منظر دیکھنے کو ملتا ہے کیا زمین کیا پہاڑ ہر طرف خیموں کی بہار دیکھنے کو ملتی ہے اس کے بعد حاجی منع شریف کے میدان میں اپنے خیمے میں ٹھہرتے ہیں اور اللہ پاک کی عبادت میں مصروف ہو جاتے ہیں اللہ پاک کے پیر محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طریقے پر چلتے ہوئے شریف میں ادا کرتے ہیں اور اپنے پیارے اللہ پاک کو خوب خوب یاد کرتے ہیں پیارے بچوں اس منع کے میدان میں ہی تین مقامات ایسے ہیں جہاں کنکری ہماری جاتی ہیں پہلے کا نام جمرت الاخرہ یا جمرت الاقبہ ہے جسے بڑا شیطان بھی بولتے ہیں دوسرے کو جمرت الوسطا یعنی درمیانہ شیطان جبکہ تیسرے کو جمرت الاولا یعنی چھوٹا شیطان کہا جاتا ہے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں اور آپ کو منع شریف کی زیارت نصیب فرمائے اور حج جیسی عظیم عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہی نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب ایک اور انٹریسٹنگ سیگمنٹ شامل ہونے جا رہا ہے جس میں آپ کو ملیں گے انعامات کیا ملنے والے ہیں انعامات لیکن ایسے انعامات نہیں ملیں گے آپ سے کیے جائیں گے سوالات اگر آپ درست جواب دیں گے تو پھر آپ کو ملیں گے انعامات اس سیگمنٹ کا نام ہے جواب پر انعام کیا نام ہے جواب پر انعام اونٹ بکرے منڈ سب دیکھو پر سلائے آئے 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 پھر قربانی کے دن آئے جی تو ہم سیگمنٹ میں آگئے ہیں پیارے بچوں اور یہ ہے ٹیم اے اور یہ ہے ٹیم بی تو دو سوال کریں گے ٹیم اے سے اور دو سوال کریں گے ٹیم بی سے جس کا جواب درست ہوگا اس کو ملے گا انعام میرے پاس دو انعام ہیں یہ انعام ہوں گے ایک ان میں سے ٹیم اے کا اور ایک ان میں سے ٹیم بی اور ہو سکتا ہے ایک انعام واپس بھی جا سکتا ہے یا دونوں بھی واپس جا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو میں سوال کرنے جا رہا ہوں سب سے پہلے ٹیم اے سے یہ بتائیے دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب کون سی ہے آپ جواب دیجئے قرآن پاک قرآن پاک ان کا جواب بالکل درست ہے قرآن پاک وہ کتاب ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے اس کے ساتھ ان کو دیں گے ٹیم بی سے آپ سے کیا سوال کریں جی آپ سے پوچھتے ہیں یہ بتائیے کہ نماز کی کتنی شرطیں ہیں نماز کی کتنی شرطیں ہیں آپ بتائیے نماز کی چھے شرطیں ہیں نماز کی چھے شرطیں ہیں اس طرح ان کا جواب ہو گیا ہے بالکل درست ماشاءاللہ اس سے وجل جب ان کا جواب درست ہو گیا ہے تو یہ ان کو دیتے ہیں ایک تحفہ کیا کہنا ہے آپ نے جزاکاللہ خیرہ اور آپ سب نے کیا کہنا ہے سبحان اللہ اب کرتے ہیں ایک ایک سوال اور اور میں نے اٹھا لئے ہیں ایک ایک گفت اور اور اب دیکھتے ہیں کس کو ملنے والا ہے سوال ہے بہت آسان سا سوال ہے آپ نے یہ بتانا ہے کہ جہنم کے کتنے دروازے ہیں کتنی جلدی پہنچ گئے آپ بتائیے جہنم کے سات دروازے ہیں جہنم کے سات دروازے ہیں انہوں نے کہا ہے سات دروازے ہیں سات دروازے ہیں آپ کا جواب کچھ اور تھا اچھا اچھا ہوا آپ سے جواب نہیں لیا ان کا جواب بالکل درست ہے ان کا جواب بالکل درست ہے ماشاءاللہ عزوجل یہ تحفہ ہوگا آپ کے لئے اور سب بچوں نے کیا کہنا ہے جزاکاللہ اور آپ کیا کہیں گے جزاکاللہ خیرہ ماشاءاللہ اس کے ساتھ ہی ایک گفت بچا ہے اور بچی ہے ٹیم بھی آپ سے سوال یہ کرتے ہیں کہ مدینہ یاد آیا ہے اس میں کتنے حروف ہیں مدینہ یاد آیا ہے اس میں گلنی ہے جلدی جلدی تیرہ تیرہ حروف ہیں گلنی ہے آپ نے اتنی جلدی کیسے تیرہ ہیں گن کے بتائیں نیم نیم دال یہ نون ہے اور یہ علف یہ علف یاد ٹھیک ہے دال علف ٹھیک ہے جی یعنی اس طرح کر کے انہوں نے کہا ہے تیرہ مدینہ یاد آیا ہے میں تیرہ حروف ہیں تو ان کا جواب بالکل درست ہے اسی طرح یہ آخر گفت جاتا ہے ٹیم بی کے بچے کی جانے اور آپ نے کیا کہنا ہے اور آپ سب نے کیا کہنا ہے سبحان اللہ جی کٹس مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں اس طرح سے ہمارا سیگمنٹ مکمل ہوا جی تو کٹس مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں اس سیگمنٹ جواب پر انعام کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت ہوتا ہے ختم آپ نے دیکھا ہمارا مکمل پروگرام اس کی لئے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں آپ نے بہت ساری چیزیں سیکھی بھی ہوگی بہت ساری ہمارا اوفیشل چینل ہے یوٹیوب کٹس مدنی چینل اس کو سبسکرائب بھی کر لیجئے بیل آئیکن کو پریس بھی کر لیجئے آپ کو وہاں پر تمام پروگرام بہ آسانی مل سکتے ہیں آپ کا چھوٹے ہوئے کوئی پروگرام یا جو پروگرام آپ سے مس ہوا ہو وہاں پر جا کر ضرور دیکھئے دھیر سانہ علم دین کا خزانہ حاصل کیجئے اپنا خیال رکھئے گا صلو علی حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علی وآلہ 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 بچوں کی بکرائید اونٹ بکرے مہند سب دیکھو پر سلائے آئے 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 پھر قربانی کے دن آئے بچوں کا مدنی چینل آگیا آگیا آگیا